رمضان کی برکتوں کے تو کیا ہی کہنا اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری اور برکت والی ہے مگر اس مہینے میں شبہ قدر سب سے زیادہ اہمیت والی ہے جسے پانے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بے اتقاف فرمایا ہے رمضان کے آخری دس دن اتقاف کرنا سنت ہے اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے مومنین بھی اتقاف فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے سرداج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دن کا اتقاف فرمایا کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اتقاف کرتی رہی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں زندگی میں ایک باری تو اتقاف کر ہی لینا چاہیے اتقاف ایک ایسی سنت ہے جس میں بندہ پوری طریقے سے خود کو اللہ کی حوالے کر دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہتا ہے دنیا سے دور بس وہ اور اس کا رب جس نے ایمان کے ساتھ سواب حاصل کرنے کی نیت سے اتقاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری دس دن کا اتقاف کیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور عمرے کیے اتقاف پورے تیس دنوں کا بھی ہوتا ہے اور دس اور تین دن کا بھی ہوتا ہے کیونکہ لڑکیاں پورے تیس دن کا اتقاف نہیں کر سکتی ہیں تو وہ رمضان کے آخری دس دن کا اتقاف کر سکتی ہیں رمضان کے آخری دس دن کا اتقاف سنت ہے اگر آپ دس دن کا اتقاف نہیں کر سکتے ہو تو آپ تین دن کا نفلی اتقاف کر لو جس کو جیسی سہولیت ہو وہ اس حساب سے اتنے دنوں کا اتقاف کر سکتے ہیں اتقاف کی کچھ شرطیں ہیں جن کے بینا اتقاف نہیں ہوگا اتقاف کے لیے روزہ ضروری ہے بغیر روزہ کے اتقاف میں نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ کو پتا ہے کہ آخری دس دن میں آپ کے پیرٹس کی ڈیٹ ہے تو آپ اتقاف میں نہ بیٹھیں اتقاف کے لیے ایک پرسنل روم ہو اور اگر روم نہ ہو تو گھر میں ہی پردہ کر کے بیٹھ سکتے ہو عورتوں کو کسی اور کے گھر جا کر اتقاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے چاہے کتنے ہی گھر کے خاص رشتدار ہو یا گھر والے ہو اپنے گھر کے علاوہ کسی کے بھی گھر پر اتقاف میں بیٹھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی جس جگہ آپ بیٹھنے والے ہو اس جگہ کو پاک اور ساف کر لیجئے پورے دس دن روزوں میں آپ جو جو عبادت کرنے والے ہو سب رکھ لیجئے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا لیجئے اس پر قرآن کریم پس بھی نوٹ بک پین پنسورہ ایک پاک ساف پانی کی بوٹل کنگہ اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب رکھ لیجئے اگر گھر میں بار بار اپنے گھر کے آتمیوں کا یا اسلامی بھائیوں کا سامنا ہونے کا اندیشہ ہو تو اتنے حصے کو پردہ کر لیجئے نوٹ بک پین اس لیے یہ کچھ بھی ہو تو جتنا بنے اتنا لکھ کر بات کیجئے اپنے میسج پاس کیجئے اگر مو سے بولیں گی تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن کوشش کریں زبان سے صرف کھیر والی باتیں نکالنے کی اگر آپ اتقاف سنت مطلب دس دن کا اتقاف کرنے والے ہو تو بیسویں روزے کی اثر کے بعد آپ کو اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے یہ جو اتقاف کے لیے ہم نے جگہ بنائی ہے اسے مسجد بیعت کہیں گے بیس روزے کی اثر کے بعد آپ کو بیٹھنا ہوگا بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر کے بڑوں سے سلام ہاتھ مسافہ اور ہاتھ چومیں اور اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر بیٹھ جائیں اور نیت کیجئے کہ میں سنت اتقاف کی نیت کرتے ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور پھر اپنے عبادت شروع کر دیں آخری دس دن کا اتقاف اس لیے افضل ہے کہ اسی میں تاک راتیں مطلب اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس بھی یہ راتیں آتی ہیں اور انہی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور شب قدر کیا ہے اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ان راتوں میں شب قدر کو پانے کے لیے ہی اتقاف کیا جاتا ہے جتنا ہو اتنا کم سوئے اور پوری پوری رات قیام کیجئے اور تلاوت قرآن کرئے بے شمار عبادت کیجئے رو رو کر دعائیں کیجئے پورے دس دن میں ہو سکے تو دو یا تین بار سر سے نہائیے نائے کپڑے پہنیے اچھے سے ساف صفائی سے خود بھی رہیں اور جس جگہ پر اتقاف کیا جا رہا ہے اس جگہ کو بھی ساف اور پاک رکھئے گھر والوں سے زیادہ باتیں نہ کریں صرف کام کی ہی باتیں کریں اور ہو سکے تو وہ بھی لکھ کر کریں اگر واش روم یا واد روم بہار ہے تو سیدھے وہیں جائیں اس پیچ کہیں بھی نہ رکھیں اور کسی سے بات نہ کریں فیس کو کور کر کے نکلیں اور وہاں سے نکل کر پاک ہو کر فورا اپنی جگہ پر آئیں جو بھی کچھ بھی پڑھتے جائیں اس کو پورا کرنے کے بعد پانی کی بوٹل میں دم کرتے جائیں اور وہ پانی سنبھال کر رکھیں یہ پانی بہت شفایاب اور برکت والا ہوتا ہے دن میں سو سکتے ہو دو تین گھنٹے پھر اٹھ کر پھر تلاوت کیجئے اور ذکر اللہ کیجئے افتار اور زہری بھی آپ اکیلے وہیں بیٹھ کر کرو گے آپ کی مزیتیں بیعت میں ہو سکے تو تھوڑی بڑی جگہ کا انتخاب کریں اگر ممکن ہو تو تاکہ آپ تھوڑا چل پھر سکو اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں ہی چل سکتے ہو بس رکنا مت چلتے پھرتے رہنا یہی سارے چیزیں نفل اتکاف میں بھی کرنے ہوگی سنت اتکاف میں بیسوے روزے سے بیٹھنا ہوتا ہے اور نفل اتکاف میں چھبیسوے روزے سے بیٹھیں گے ایت کی چاند رات پر آپ کو اٹھنا ہوگا اتکاف سے اگر اتکاف کی حالت میں آپ کو پیرٹس آگئے تو آپ کا اتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ کو اس کی قضا بھی ادا کرنے ہوگی اتکاف کی حالت میں آپ فون پر بھی کسی سے کوئی بات وغیرہ نہیں کر سکتے ہو ہو سکے تو ان دس دنوں میں دنیا داری سے دور رہیے میسیج پر دوستوں سے بات چیت کرنا ان سب سے دور رہیے دس دن کے لیے فون بند کر کے رکھ دیجئے یہ آخری دس دن ہر کسی کے لیے سنہرے دن ہے جو اتکاف کر رہا ہے اس کی تو شان ماشاء اللہ جو نہیں کر رہے وہ بغیر اتکاف بھی ایسی ہی عبادت کرے ان دنوں کی قدر کرے رمضان ہمارے بیچ صرف کچھ ہی دنوں کی لیے ہے آدھے روزے ہم نے گفلت میں گزار دئیے کوئی عبادت نہیں کر سکے افسوس لیکن آپ ان آخری گھڑیوں کی قدر کیجئے جتنا ہو سکے اتنا قرآنِ قریم پورا کیجئے ایک ایک حرف پڑھنے پر ستر نیکیاں لکھی جائیں گی جتنا بنے اتنا قرآنِ قریم پڑھے اور پانی پر دم کرتے جائیں اور پورے سال وہی پانی پیئے انشاءاللہ ہر طریقے کی بیماری اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معینوں میں عبادت گزار بنا دے اور ہماری ٹوٹی فٹی عبادتوں کو قبول فرمائے آمین